بہادر شاہ زفر شروعاتی پرینام ہندوستانی ادھاؤں کے پکش میں رہے لیکن بعد میں انگریزوں کے چھل کپٹ کے چلتے پرثم سعادینتہ سنگرام کا رخ بدل گیا اور انگریز بغاوت کو دبانے میں قامیاب ہو گئے بہادر شاہ زفر نے ہمایوں کے مقبرے میں شرن لی لیکن میجر ہٹس نے انہیں ان کے بیٹوں مرزا مغل اور کھجر سلطان اور پوتے ابو بغر کے ساتھ پکڑ لیا ید مہار کے بعد انگریزوں نے انہیں میامار بھیج دیا جہاں انہوں نے آخری سانس لی بہادر شاہ زفر ایک دیش بھکت مغل بادشاہ ہی نہیں بلکہ ایک مشہور شاعر بھی تھے انہوں نے کئی مشہور نظمیں اردو میں لکھی لیکن ان کی ادھکانش رچناؤں کو انگریزوں نے نشٹ کر دیا دیش اسے باہر رنگون میں بھی ان کی نظموں کو خوب پسند کیا گیا انیس ساتھ میں آج ایک دن مہان کرانتی کیاری بھگست سنگھ کا جنب ہوا تھا پنجاب کے کسان کے گھر جنبے بھگست سنگھ کو بچپن سہی پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا لاہور میں سکولی شکشہ کے دوران انہوں نے یورپ کے الگ الگ دیشوں میں ہوئی کرانتی کے بارے میں پڑھا جس کا بھگست سنگھ پر گہرا اثر پڑھا انہیں لگا کہ کرانتی سے اگر یورپ میں بدلاؤ آ سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں انیس سو اٹھائیس میں لاہور میں سائمن کمیشن کے خلاف ہو رہے جلوس کے دوران بیٹش ادھکاریوں نے لاتھی چارج کا آدیش دیا لاتھی چارج میں لالا لاجپت رائے کی موت ہو گئی پنجاب میں گرم دل کے نیتہ لالا لاجپت رائے کا خاصا پرباہو تھا ان کی موت نے بھگست سنگھ کو جگجور دیا بھگست سنگھ نے اپنے ساتھیوں شیورام، راجگرور، سکدیو، تھاکور اور چند شکر آزاد کے ساتھ مل کر لاتھی چارج کا آدیش دینے والے ادھکاری کو مارنے کی ٹھان لی انیس سو انتیس میں بھگست سنگھ نے بھٹوکیشور دت اور راجگرور کے ساتھ اسیمبلی میں بم پھیکنی کی یوجنا بنائی بھگست سنگھ اور بھٹوکیشور نے ایک ایک بم پھیکا دھماکے میں کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن یہ ایک بڑی خبر بن گئی دونوں کو غرفتار کر لیا گیا دیر سبیر راجگرور کو بھی غرفتار کر لیا گیا جیل میں قید رہنے کے دوران بھگست سنگھ نے دیش بھکتی کی گاتھائیں بھی لکھی ان کی ڈائری سے پتا چلا کہ وہ کارل مارکس فریڈریش اینگلز اور لینن کے وچاروں سے پرباوت تھے حالانکہ بھگست سنگھ نے کبھی کمیونسٹ پارٹی کی صدستہ نہیں لی عدالتی سنوائے کے دوران بھگست سنگھ نے اخباروں کے ذریعے دنیا بھر تک دیش کو آزاد کرانے کا سندیش پہنچایا عدالت نے تینوں کو فانسی کی ززا سنائی 23 مارچ 1931 کو لاہور جیل میں تینوں کو فانسی دے دی گئی 1909 میں آج ایک دن مشہور عبینیتہ پیدی جہراج کا جنب ہوا تھا ہندی فلم جگت میں پی جہراج اکلوتے ایسے عبینیتہ تھے جنہوں نے موک فلموں کے دور سے لے کر بولتی فلموں کے دور تک کام کیا بدور عبینیتہ جہراج کو 1939 میں ناغیندر مجومدار کی فلم جگ مگاتی جوانی سے بریک ملا جس میں مادھو کالے نائک تھے اور جہراج سہایک عبینیتہ چونکہ مادھو کالے کو گھر سواری اور فائٹنگ نہیں آتی تھی لہٰذا جہراج نے ماسک پہن کر مادھو کا بھی عبینیتہ کیا 1931 میں جب آلام آرہ سے بولتی فلموں کا دور شروع ہوا تو انہوں نے خود کو بولتی فلموں کے انروپ ڈھالا شکاری پیدی جہراج کی پہلی بولتی فلم ہے دھیرے دھیرے جہراج کی لوگتریتہ بڑھتی گئی اور اسی دوران بومبے ٹاکیز کے مالک نے اپنی کمپنی کی فلم بھابی کے لیے جہراج کو بطور نائک انوبندھیت کیا جس سے فلم جگت میں سنسنی پھیل گئی تب بومبے ٹاکیز باہر کے کلاکاروں کو اپنی فلم میں کوئی کام نہیں دیتی تھی فانز آسٹین نردیشت فلم بھابی بہت سفل رہی ممبئی میں اس فلم نے رجت جہنتی منائی تو کولکاتا میں یہ فلم اسی ہفتے تک چلی اپنے فلمی کریئر میں انہوں نے لگ بک تین سو فلموں میں کام کیا جن میں سے اک سو ساٹھ فلموں میں وہ نائک کی بھومی کام نظر آئے رائیفل گرل بھابی میرا گاؤں نئی کہانی پردیس اور چار دل چار رہے ان کی مشہور فلمیں ہیں پچاس کے دشک میں پی جہراج کو لائف ٹائم اچیبمنٹ ریوارڈ اور 1982 میں دادا صاحب فال کے پرسکار سے نوازا گیا 1929 میں سور کوکلہ لطا منگیشکر کا جنگ ہوا تھا تیرے ورش کی عمر میں ہی لطا کو پریوار کی ساری ذمہ داریاں اٹھانی پڑی اپنے پریوار کے جیون یاپن کرنے کے لیے انہوں نے 1942 سے 1948 کے بیچ ہندی اور مراتھی بھاشاؤں میں تقریباً آٹھ فلموں میں کام کیا لیکن لطا کی منزل تو گائک بننا ہی تھا اور انہوں نے پاشو گائن کی شروعات 1942 کی مراتھی فلم کیتی حصال سے کی پر لطا کے گائے ہوئے گیت کو فلم میں شامل نہیں کیا گیا 1943 میں لطا نے اپنا پہلا ہندی گانا گایا 1947 میں فلم آپ کی سیوہ میں لطا کو گیت گانے کا موقع ملا اس گیت کے بعد لطا منگیشکر کو الگ پہچان ملی اور ایک کے بعد ایک کئی گیت گانے کا موقع ملا 1940 میں ان کا محل فلم میں گایا گانا آئے گا آنے والا بہت مشہور ہوا لطا منگیشکر کو اب تک چھ بار فلم فیر پورسکار تین بار راشتری پورسکار پدن بوشن کے ساتھ ساتھ فلم جگت کا سروچ سممان دادا صاحب فال کے پورسکار سے بھی نوازا گیا ہے 2001 میں لطا منگیشکر کو بھارت رتن سممان سے سمانت کیا گیا لطا منگیشکر نے اب تک 20 بھاشاؤں میں قریب 30 ہزار گانے گائے ہیں اور 1982 میں آج ایک دن بھارت کے مشہور نشانے باز اب انو بندرہ کا جنب ہوا تھا 1996 میں بندرہ اپنے پریوار کے ساتھ اٹلانٹا اولمپک دیکھنے گئے تھے وہاں انہوں نے پہلی بار شوٹنگ رینج دیکھی اور نشانے بازی کے پرتی آکرشت ہوئے اور اس کے بعد صحیح ویٹ ٹریننگ لینے لگے 15 ورش کی عمر سے ہی بندرہ نے نشانے بازی پرتی یوگتہ میں بھاگ لینا شروع کر دیا بندرہ 2001 میں میونک وشکپ میں 10 میٹر رائیفل پرتی یوگتہ میں کانس پدک جیت کر پہلی بار چرچہ میں آئے اب انو نے 60 شوٹ لگانے کے لیے نردھارت ایک گھنٹہ 45 منٹ کی بجائے 44 منٹ میں ہی سبھی شوٹ لگا کر سب کو اچرج میں ڈال دیا اس پرتی یوگتہ میں ان کا مقابلہ سرسپ دیشوں کے 105 دھرندر کھلاڑیوں کے ساتھ تھا انہوں نے انتی مارٹ کھلاڑیوں میں جگہ بنائی تھی حالانکہ بندرہ ساتھ میں پایدان پہ تھے لیکن فائنڈل میں انہوں نے عوش وسنی روپ سے 103.9 انگ بنا کر تیسرا اسثان حاصل کیا 2008 میں اب انو بندرہ نے بیجنگ اولمپک میں 10 میٹر ایئر رائیفل نشانے بازی پرتی یوگتہ میں سونڈ پدک جیت کر اتحاس رچ ڈالا اس کے بعد اب انو لگاتار چار سونڈ پدک جیتنے والے پہلے شوٹر بھی بنے اب انو کی جھولی میں کل ملا کر چھ سونڈ چار رجت اور دو کانس پدک ہیں 2002 میں بندرہ کو راجیف گاندی کھیل رتن پرسکار سے سممانت کیا گیا یا پرسکار پانے والے یا سب سے کم عمر کے کھلاڑی ہیں